اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا گوھوں کہ جہاں رہیں خوش رہے آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دلی مرادیں پوری کریں اور جو بیمار ہیں اللہم کو صحت اندوستی عطا کریں آمین سمامین آج کل ماشاء اللہ سردیوں کا موسم اور اتنے اچھے کون آئے میں اور اتنے اچھے کون جو ہے نا سردیوں میں کبھی کبھی آتے ہیں کوئٹ میں تو بہت کم آتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں تو بس کوشش کی جاتی ہے یا تو ان کا بچہ سے سیلیڈ بنا لیں یا آپ ویسے بوائل کر کے بچوں کو دیں تو یہ تو ہر طریقے سے بہت مزیدار بنتے ہیں اور اتنی ساری ان کے ساتھ ریسپیز تیار کی جا سکتی ہیں تو میں نے بھی اس بار جو سوچا ہے چلیں جی ایک ساتھ بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پھر ان کے ساتھ بناتے رہیں گے کبھی سیلیڈ بنا دیا یا ویسے آپ بچوں کو دیتے ہیں یا لنچ پاکس میں بھی اگر آپ بچوں کو بوائل کر کے کون دیتے ہیں تو کافی فائدہ مند ہوتے ہیں اور بچوں کو تو یہ ویسے بہت اچھے لگتے ہیں تو دیکھیں کتنی پیارے کون ہیں اور مجھے تو بہت زیادہ کون اچھے لگتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں تو جو ہے پاکستان میں ہم کھایا کرتے تھے کہ بس وہ جو سکے وے کون بھٹے ملا کرتے تھے نا تو ان کا تو ایک الگ ہی مزا تھا تو فیلہ یہاں پر تو ایسے بٹے نہیں ملتے ہیں تو لیکن چلے بوائل کر کے کبھی چولے کے اوپر جو ہے ویسے سیکھ کے کھا لیتے ہیں یا کبھی دل چاہتا ہے تو پھر اس کو بوائل کر لیتے ہیں فیلہ اس وقت میں کرنی ہوں ان کو بوائل اور یہ میں نے اچھے طریقے سے جو ہے ان کو واش کر کے اس کو پانی میں ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ونٹی بلی سپون نمک کے ساتھ پندرہ سے بیس منٹ میں یہ اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں ککر میں اور جیے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اس کے ساتھ چٹپٹا سا مسالہ جس میں لال مرش ہوتی ہے اور چاٹ مسالہ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے وہ مיקس کر کے اس پر میں نے لیمن کی مدد سے لگا دیا تو دیکھیں کتنے مزے کے لگ Frances کچھ میں نے سادے ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے کچھ چٹپٹے نہیں کہا جے سادے کون کھاتے ہیں یا بچوں کی اپنی مرضی کچھ مسالے کے کون کھاتے ہیں کچھ سادے وغیرہ کون کھاتے ہیں تو یہ بچے کر رہے ہیں صبح کا ناشتہ تو پہلے اٹھ کے میں نے کون جو ہے بنا لیے تھے تاکہ پھر ورنہا صبح سے بنا کے رکھ لو کچھ کام کون وغیرہ بنا کے اگر آپ رکھ لیتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو سارے دن بچے ویسے چھٹر 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 پھٹر کھاتے رہتے ہیں اور بچوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور یہ برطن وغیرہ بھی واش ہو گئے ہیں اور شلجم کا سیزن ہے اور ویسے تو اب تھوڑی سی جو ہے سردیاں کم کی طرف ہیں تو شلجم جا رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں جیس کو تھوڑا سا پکڑ لیا جائے اور تھوڑا سے زیادہ کون ریڈی میں شلجم آگے تھے تو آردھے جو شلجم ہے نا ان کو میں نے کوک کر لیا ہے چکن کے ساتھ اور آدھے شلجم جو ہے میں نے بوائل کر لیا تھے سیف کرنے کے لیے تو اس کا سیف کرنے کا طریقہ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ شلجم کو آپ جساں ایک کلو شلجم ہے تو اس میں چار سے پانچ کلاس پانی ڈال کے اس میں ون ٹیبل سپون چینی ڈال کے آپ اس کو بوائل کر لیں اور اس کے بعد جب یہ سوفٹ ہو جائے تو اس کو آپ ہلکا سا میش کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے تھنڈا کر کے آپ اس کے پیکٹس بنا کر رکھ سکتے ہیں تو اگر شلجم سردیوں کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کے فریزر میں موجود رہتے ہیں جب دل چاہے نکالیں انجوائے کریں اور اپنے مزے کا یا تو شلجم چکن کھائیں یا ویسے جو شلجم کی سبزی ہوتی ہے بھون کے آپ انجوائے کریں اس کو اور آج جی ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست ایک چوکلیٹ کا سمجھیں ایک مارکٹ ہے بہت بڑی ویسے تو یہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس کا نام سیدعوی ہے بہت مشہور ہے فیمے سے کوہت کے اندر اور آپ کو ادھر ہر قسم کی چوکلیٹ نظر آئے گی اور بچوں کا یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے جہاں ہم چوکلیٹس وغیرہ لینی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ورائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس ادھر آ جاتے ہیں اور پھر بچوں کی پسند کی جو بچوں کو دل چاہتا ہے وہ چوکلیٹس ہم یہی سے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ورائیٹی بہت ہوتی ہے تو بس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اکثر جب پاکستان وغیرہ جانا ہو یا جو میرے انڈیا کے فرینڈس ہیں بھائی بہنیں جب بھی ادھر ادھر جب بھی اپنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ یہی سے شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ہی جگہ پر آپ کو ہر قسم کی ورائیٹی مل جاتی ہے بہت مزیدار قسم کی چوکلیٹس ملتی ہیں تو بھی یہی سے لوگ گفت وغیرہ کے طور پر بھی یہی سے چوکلیٹ اور ٹاپیس وغیرہ جو ہے لینا پسند کرتے ہیں نٹس بھی یہاں پہ بہت اچھے ہوتے ہیں ڈیٹس وغیرہ بھی یہاں پہ بہت ورائیٹی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو گفت وغیرہ لینے ہیں ملک جانا ہے اپنے بھائی بینوں کو گفت وغیرہ دینے ہیں چوکلیٹس یا نٹس وغیرہ اور خجورے وغیرہ جو ہوتی ہیں تو یہاں کی سواغات وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ بہت اچھی مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں ایک قسم کا امبار یہاں پہ لگا ہوتا ہے چوکلیٹس کا اتنی ورائیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا لیں اور کیا نہ لیں اور ہر چوکلیٹ اتنی مزیدار ہوتی ہے مختلف جو کنٹریز ہوتی ہیں وہاں کی چوکلیٹس یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ ورائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کو لینے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اسپیشلی گف وغیرہ میں بہت کام آتی ہے اور اگر آپ کو میرے چھوٹے سو بلوگ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اور یہ دیکھیں کتنی ورائیٹی ہے چوکلیٹ کی اور کتنی مزیدار مزیدار قسم کی ٹوفیز ہیں چوکلیٹس ہیں تو جو چوکلیٹ لور ہے تو ان کے لئے تو یہ بیسٹ ہے تو اگر آپ کوئیٹ میں کبھی آئے ہیں تو اسے داوی ضرور آئیے گا اس کو مسمت کیجئے گا ہر قسم کی چوکلیٹس یہاں پہ ایویلیبل ہوتی ہیں بہت مزیدار بہت یمی بلوگ کو کمپیٹ دیکھیں گا آپ کو پورا صدعہ بھی دکھاؤں گی اور اس میں جو چوکلیٹس ہیں وہ سب ضرور دیکھیں گا اگر میرا بلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا حوریہ فوٹ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ 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 اللہ حافظ